آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک تو آپ نے دیکھا باجوڑ میں جس طرح سے سوسائٹ بومنگ کی گئی اس سے پہلے کے پی کے اور افغانستان بورڈر پہ تو ٹینشن تھی ہی ٹی ٹی پی کو لے کر لیکن ابھی اس کا پتہ نہیں لگ رہا کہا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں دائش نے کیا ہے کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے کیا ہے لیکن سر ایک بار پھر کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں اس قسم کے بلاسٹ ہوا کرتے تھے اور کچھ تھوڑی بات انہوں نے جو آپریشنز وغیرہ کیے تھے فوج نے تو اس کو کنٹرول کیا تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک بار پھر یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں ساسا سر ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے بھارت سے بات ہونی چاہیے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں کہ پھر وہ لوگ یوٹرن لیتے ہیں ہمارے ہاں اور پھر دوبارہ کشمیر اور تری سیونٹی پہ بات آ جاتی ہے ہاں بالکو بالکو آردو سچائی ہے دیکھو یہ جو ابھی بلاسٹ ہوا ہے یہ نورٹ ویسٹ فرنٹ میں اپنا خائبر پکتو پواں میں یہ آپ پاک بورڈر ہے اور یہاں پر پہلے بھی بہت زیادہ آتگوات فیلہ ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جس پرکار سے یہ بلاسٹ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامی سٹیٹ خوروسن نے کرایا ہے کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے چانسی تھوڑے کام لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ابھی افغان طالبان سے کافی آلائن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے اب یہ بلاسٹ کیا گیا ہے جس پارٹی پہ کیا گیا ہے اس کے بھی ریلیشن طالبان سے کافی ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ آئیسس کا ہی ایک پرکار سے فوٹپرنٹ ہے ہوا کیا ہے جب سے افغانیتان میں طالبان کی گورمنٹ آئی ہے اور جس پرکار تھے وہ قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا ان قیدیوں میں کافی آل قیدہ اور آئیسس کے بندے تھے اور اس سے کیا ہے کہ آپ دیکھیں پورے انٹرنیشنل ٹیوریسٹ کا بڑھا ہوا ہے اور ان کے جو اب ہائی ڈاؤنس ہیں وہ جیدہ تر افغانیستان پاک بورڈر پہ اور وہ پاکستان کے لیے پرابلم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ آپریٹ کرتے ہیں افغانیستان میں آپریٹ رہ کرتے ہیں اور یہاں آکے اٹیک کر کے پھر چلی جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم آگے پاکستان کو تحریکہ طالبان پاکستان تو تھا ہی تھا ایسے میں اسلامی سٹیٹ خورسن اور ال قیدہ یہ بہت زیادہ ان کا بڑھاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے ابھی الیکشن آئیں گے جی پرکار سے آگست میں ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اس کے بعد نومنبر میں الیکشن ہیں تو آپ دیکھیں گے کی وائلنس بڑھے گا اور ریلیز میں جیادہ تر وائلنس بڑھنے کے چانسز ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ٹریک ریکورڈ ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیجولٹی ہونے کا بڑا چانس ہے اور یہ بھی ایک پرکار سوسائیڈ بم تھا تو اگر جو بھی ریلی ہوگی اس میں اس پرکار سے سوسائیڈ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھیں گے مگر ہر چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ ہینڈی ورک ہے اسلامی سٹیٹ خوروشن کا اور یہ تاریخ تعلیمان پاکستان کے چانسز کم ہیں مگر یہ تو سچائی ہے کہ پاکستان کے اندر آتن واد بڑھتا جا رہا ہے اور اب افغانستان سے بھی جب سے تعلیمان کی گورنمنٹ آئی وہاں سے بھی وائلنس بڑھتا جا رہا ہے تو بہت زیادہ پرابلم آئی اور یہ سچائی ہے کہ ابھی بھی پاکستان یہی کہہ رہا ہے بار بار کہ ہم ٹیوریزم کے وکٹم ہیں تو مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے جو دو دار تیرہ میں ہلیری کلٹن آئی تھی پاکستان میں اور اس نے بہت ہی اچھے سمجھوں بولا تھا کہ اگر آپ اپنے کوٹیارڈ میں جہریلے ساپ پالیں گے اور یہ سوچو گے کہ یہ آپ کے ہی نیبر کو ہی دسیں گے ایک دن وہ آپ کو دسیں گے تو اب سمجھ وہی آگیا ہے پاکستان کو وہ جو پالے ہوئے آتنگواد تھا آج ان کے لیے ہی خطرہ بن گیا اور سچائی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان ابھی بھی گوڈ اور بیڈ ٹیوریسٹ میں فرق کرتا ہے جو ٹیوریسٹ وہ بھارت کے اگنشت بھیجتا ہے رسکرہ طعبہ اور جیسے محمد اور ہجبر مجاہد دین ان کو تو وہ گوڈ ٹیوریسٹ بولتا ہے اور ان کو اس نے بیسی دے رکھی ہیں دس ہزار کے قریب ابھی بھی آتنگوادی جو آپ پی او جے کے اور گلگٹ پالتستان میں ہیں اور وہ ان ہتھیاروں سے لائز ہیں جو امریکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے افغانستان میں تو یہ سچائی ہے کہ اب جو دوہرہ چہرہ ہے پاکستان کا آتنگواد کو لے کے اس کے قارن یہ انٹرنیشنل میں ٹیوریسٹ کو لڑنے کے لیے پرابلم ہے کیونکہ پاکستان ٹیوریسٹ کو سٹیٹ اسٹومنٹ کا استعمال کرتا ہے اور ابھی ہو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جس پرکار سے ڈرون کے جریے ہتھیار اور ڈرگز بیجے جانے پنجاب کے بارڈر میں اور جمہو کشمیر کے وہ بھی بھارت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے تو سچائی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیوریزم ہے وہ فیلتا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ایسٹن بارڈر پہ جو بھارت کی طرف ہے وہ ہے تحریک تعلیمار پاکستان لسکری توبہ جیسے محمد اور اس کے بعد جو آپ کا آپ پاک بورڈر میں یا باقی حصے میں چاہے پنجاب میں یا سندھ میں یا بروچستان میں بروچستان لیبریشن آرمی جس کا فیلتن شکل ہے تحریک تعلیمان پاکستان بولڈ ہو گیا اور جو آپ پاک ایریا ہے جو سپیشلی خائبر پرکتون کو آب اسلامی سٹیٹ خورسن اور آل قیدہ یہ بھی سکریہ ہو گئے اور یہ آپریٹ کرتے ہیں افغانستان سے اور یہ پاکستان میں آکے اٹیک کرتے ہیں پھر سے لے جاتے ہیں اور یہ ابھی ڈورن لائن کو مانتے نہیں یہ بار بار کہنے ہیں کہ یہ علاقہ افغانستان میں ملنا چاہیے اور یہ شریعہ لو لیانات آتے ہیں اور ان کے جو اسلامی سٹیٹ خورسن اور تحریک تعلیمان پاکستان ان کے بھی سنباند کچھ خاص اچھے نہیں ہیں ان کے بھی آپس میں ایک پرکار سے دشمنی ہے تو یہ اور اول اگر آپ دیکھیں پورا علاقہ ایک پرکار سے ٹیوریزم کی گرپ میں ہے اور یہ بڑے گا آرجو جیچے جیسے الیکشن مزدیک آئیں گے لیکن سیر اس کا یہ جس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے خیال سے صرف پاکستان کو ہی نقصان ہو گئے کیا اس ریجن کو کوئی خطرہ ہے کیا یہ چیز بڑھ سکتی ہے دوسری کنٹریز بھی تو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ایشیا میں ہیں کیا کیا ان کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکل ہے دیکھو یہ سچائی ہے جب تک تاریخ طالبان پاکستان ہی تھا تو سائد پاکستان کو زیادہ خطرہ تھا جب سے الکایدہ اسلامی سٹیٹ خورسن یہ بھی بہت سکریہ ہو گئے ہیں افغانستان میں تو یہ ایک پورے ورنڈ کے لیے خطرہ ہے انٹرنیشنل ٹیوریزم کا حصہ ہے یہ یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں تو ہی انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر ہوگی تو دوسرے دیشوں کو انسان ہونا چاہے ایران ہے یا بھارت ہے یا افغانستان ہے مگر یہ اگر اسلامی سٹیٹ خورسن اور الکایدہ کا زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو یہ امریکہ تک اس کی مہار ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی ریچ ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جس پرکار سے امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا تھا آئی ایم اپ سے لون لینے کے لیے جس پرکار سے اس نے فائنانشل ایکسن ٹاسکورٹ سے گریل اس سے نکالا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بیسید ملی ہے ملچستان میں اور یہ ایک پرکار آپس میں بات چیت ہوئی تھی امریکہ اور پاکستان آتھورٹیز کے بیچ میں کہ آپ ہمیں ڈرون اڑانے کا ویس دو جس سے ہم افغانستان پہ کنٹرول کر پائیں کیونکہ جیسے جوہاری کو مارا گیا تھا جو الکایدہ کا لیڈر ہے وہ بھی ڈرون جو پاکستان سے اڑے تھے مگر یہ سچائی ہے اگر یہ آتنگواز انٹرنیشنل آتنگواز وہاں فیلے گا تو یہ پورے ریجن کے لیے بھی انسان ہے اور پورے ورلڈ کے لیے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹیوریزم کا حصہ ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اب امریکہ کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہ گیا اس علاقے میں یہ سچائی ہے اب افغانستان اور پاک پاک علاقے میں جیدہ تر امریکہ کا اتنا آپ دیکھو انفرونس بھی کم ہے اور انٹرسٹ نہیں کیونکہ اب وہ زیادہ تر شفٹ کر گیا ہے ہنڈو پیسوک کی طرف اسی پرکار وہ ویسٹ ایسیا سے بھی ترہ نہیں ہے بگر جب سے چین وہاں پر دوبارہ ایک پرکار میڈل ایسٹ میں پہنچ گیا ہے جب اس نے سعودی اور ایران کی بھی بات چیت کرائی یوئی اور ایران کی اور کہیں نہ کہیں سیریا کو بھی عرب لیگ میں لے کر آیا تو پھر امریکہ کو کچھ لگا کرنا چاہیے تو وہ سعودی کے ساتھ دوبارہ دیل وغیرہ بات کر رہا ہے اسپیشلی جو کی کراؤن پرنس ہیں اس کے ساتھ تو یہ سچائی ہے کہ اس علاقے کے اندر انسٹیبلیٹی آئے گی ریجنل میں اگر آتموات بڑے گا تو یہ پورے علاقے کے لیے نقصان ہے اور پورے ورل کی پیس کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آج جو سر یورپین یونین نے کہا ہے کہ جو فلائٹ بھی پاکستان کے اوپر سے کوئی فلائٹ اگر کروس کرے تو احتیاط کریں کیا لگ رہے آپ ان کو ڈر ہے کہ کہیں نیچے سے کوئی کسی قسم کا ٹاک نہ ہو کس لیے یہ کہا جا رہا ہے یا ایک ویسے ہی خوف بیڑ گئے ان کے دل میں دیکھو یہ سچائی ہے کیونکہ آج آتموات جو اگر فیل رہا ہے تو ڈر تو ہے یہ بھی ہے آنے والے سمیں میں سب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر آتموات فیلتا ہے اور آتموات اتنا نہ فیل جائے کہ وہ کہیں کنٹرول ہی کرے پاکستان کو یا اس کے نکلے ہتھیار پاکستان کے اس کے ہاتھ میں لگے اس کو دوسری پیلو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے جو ہتھیار ہے نکلے ہتھیار وہ شیف ہینڈ میں ہیں امریکہ نے بڑا یقین کیا ہے مگر یہ تھیوریز ہیں اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا مگر سچائی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈر ہے ورلڈ میں کہیں انسٹیبلیٹی کا دور پاکستان میں جادہ رہا اور آتموات بڑھ گیا اور اس لیے کیونکہ جو سٹنگر مسائل ہیں وہ ابھی بھی ہیں جیسے آپ دیکھیں گے جس پرکار سے افغانیستان کے اندر سٹنگر مسائل چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ امریکہ والے اور اس سے کافی نقصان سٹنگر مسائل اڑتے جہاز کو بارنے میں بہت کارگر ہے اگر آپ روس یوکرین کی لڑائی میں دیکھیں تو یوکرین کو جتنے ہٹ ملے ہیں وہ جیولین مسائل سے ٹینکوں کے اگنسٹ اور سٹنگر مسائل سے ہیلیکوپٹر اور ائرکاپ جب گئے تو یہ سچائی ہے ڈر تو بہت ہے کہ پاکستان کا جو انسٹیبلیٹی کا تو یا یہاں آتنگوادیوں کا اگر بہت زیادہ بول بالا ہے تو کسی کو بھی یہ فکر رہے گی انٹرنیشنل فلائٹ جو جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیولین فلائٹ پر حملہ کیا رہا ہو جائے گی بلکل ایسا یہ لیکن سار سار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر اس اسیشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس جس کو لے کر اندوستان پاکستان میں پرابلم ہے کہر ان کی گورنمنٹ ابھی جانے والی ہے لیکن جو آئے گی ہو سکتا ہے وہ اس بات کو آگے لے کے چلے آپ کی خیال سے بھارت بات کرے گا دیکھو پہلے تو ہم یہ سوتے ہیں کہ کیا بات کرنے چاہیے دیکھو اگر بات چیت بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہوتی ہیں تو بہت فاجر اور مجھے لگتا پاکستان کو زیادہ ہو کیونکہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی دیا ہوا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی ایکانومی حالت اچھی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک سو پچاس بلین ڈالر سے زیادہ کرجا ہے چار بلین ڈالر ہر سال چاہیے انٹرس دینے کے لیے جو لون لیا ہوا ہے ایسا پیسہ تو ہے نہیں انفریشن ریٹ فورٹی سیون پرسنٹ ہے فورن ریجو فور پائنٹ ون پرسنٹ فور پائنٹ ون بلین ڈالر ہے پندرہ دن کا ایمپورٹ نہیں دیکھ سکتا آپ دیکھیں جو آپ کا مین ایکسپورٹ تا ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بند ہوگی ہے ایکسپورٹ بہت کم ہو گیا ہے ایمپورٹس جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ آنے رہی کیونکہ وہاں پر آتنگوات کا ڈر ہے اور بجلی پانی کی پرابلم ہے تو اس لیے ہو کہہ رہا ہے کہ پاکیتان ایک اکرومک کرائسز کے جال میں فس گیا ہے اور جو آئی ایم ایف نے ابھی لون بھی دیا ہے تین بلین ڈالر کے قریب اور پھر سعودی نے دیا کیوئی نے اور چین نے اس کا کوئی خواہ چاہتا فرق نہیں پڑے گا جب تک پاکیتان آپ کے اپنی انٹرنل ایکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گا کیونکہ اتنا پیسہ پھر تھوڑوں دنوں کے بعد پھر کٹھورا لے کے چلنا پڑے گا تو جب تک اندر جھکے نہیں دیکھے پاکیتان اور اپنے جو فورٹ لائنز کو دور نہیں کرے گا اپنی ایکانومی کو نہیں سنبھالے گا انٹرنل ایکانومی کو جب تک وہ اپنے ڈیفینس کے اندر بجٹ کو کم نہیں کرے گا جب تک یہ فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس کے جائرے میں نہیں لائے گا تب تک پاکیتان کا قلیان ہونا بڑا مسکل ہے کیونکہ ابھی ان کو ہارڈ ڈیسیجن لینے چیز جیسے کچھ شری لنکا نے لیے کیونکہ شری لنکا اگر آپ دیکھو بہت بڑے حالات میں تھا اس کو بھارت نے چار بلینڈ دولر دیئے اس کے بعد اس نے جو اب اپنا روڈ میں بنایا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دیرے دیرے نکل جائے گا اسی پرکار پاکیتان کیا کرتا ہے پیسہ تو مل گا مگر اپنی پولسی نہیں چینج کرنا ان کو ہارڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے پاکیتان کی کو لے کے اگر اس نے نہیں لیا تو پھر یہ پیسہ جو ملا ہے وہ جو ہے ایک پرکار سے کچھ کوئی فادہ نہیں کرتا ہے جو بات آپ نے بتائی تھی ہاں اگر ایکنومک ریلیشن بڑھتے ہیں ٹریڈ بڑھتا ہے بھارت اور پاکیتان میں تو بھارت کو تو فادہ ہوگا پر پاکیتان کو بہت فادہ ہوگا یہ سچائی ہے اور یہ بڑھنا چاہیے مگر کیا یہ ہوگا دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی ندیق یہ ہونے والا ہے اس کی دو وجہ ایک تو یہ سچائی ہے پاکیتان تو یہ صاف ستے سبدوں میں بھارت نے بتا دیا ہے کہ بھئی دکھو ہم نے بہت کوشش کیا آپ کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لئے کسی ٹائم میں اٹل ویہری واجبائی لاہور آئے تو آپ نے کارگل کر دیا اور جب مودی صاحب جو نواز حریف کے ایک پرائیوٹ پارٹی میں گئے تو آپ نے پٹھانکوٹ کر دیا اس کے بعد اوڑی کیا اس کے بعد آپ نے پلواما کیا تو اب بھارت بات چیت نہیں کرے گا جب تک آپ آتنگوات کو بند نہیں کرے گا تیوریزم اینڈ ٹاکس کین نوٹ گو ٹوگرہ اب یہ ساتھ ستے سبدوں میں بتا دیا ہے پاکیتان کو اب پاکیتان کی بڑی پرابلم ہے وہ آتنگوات بار بار وہ منع کرتے ہیں کہ ہم تو آتنگوات کو فلاتے نہیں ہمارے تو آتنگوات کے وکٹم ہیں پر وہ بات بنتی نہیں وہ سب کو پتا ہے انٹرنیشنل ٹیوریزم کا ہم سینٹر بڑھ گیا پاکیتان اور سو جو آتنگواتی انٹرنیشنل نہیں ان میں سے آسی جو ہیں وہ پاکیتان میں تو یہ سچائی ہے یہ ایک بڑی پرابلم آگی بھارت نہیں کرتا کیا پاکیتان بات کر سکتا ہے اب پاکیتان نے بھی اپنا اپنے نورس میں باندھ لیا ہے کہ دیکھو اس نے کہیں نہ کہیں ہر گورنمنٹ نے یہ ایشیو ریج کر دیا ہے جب تک آرٹیکل تین سو ستر رو پیٹی سے جو بھارت نے اپنے جمہور کشمیر میں ایبرو گیٹ کیا ہے جب تک اس کو واپس نہیں لائیں گے ہم باتشیت نہیں کریں گے وہ تو کبھی ہونے والا نہیں کیونکہ بھارت کے اندر وہ ٹیوری تھا انٹرنیشنل ایشیو تھا بھارت نے اس کو ہٹا کے اب جو جمہور کشمیر ہے اس وہ اب بھارت کی نمبر ٹو تھری سٹیٹ بنائیں گی کیونکہ وہاں پر ڈیویلپنٹ بہت ہو رہی ہے ڈیسٹک ڈیویلپنٹ کانسل پنچائت الیکشن ہوئے ہیں گراس روٹ لیول پہ ڈیمکرسی ہے ٹوریزم ریکارڈ ٹائم کا ہوا ہے بار سے انڈسٹری آ رہی ہے یو اے ای سعودی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں آئی ایم میڈیکل کالیج ان کا آنا چاہتے ہیں سڑکوں کا جال بچ گیا ہے تو یہ سچائی ہے ابھی ڈی لیمیٹیشن کی پروسس قتم ہوگی ہے آنے والے ٹائم ہے الیکشن ہوں گے تو بھارت کا جو جمہور کشمیر وہ بہت آگے نکل گیا ہے بلکہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے جو گلگٹ پارٹستان اور پیو جو کے ہے وہ جائے میر پور ہے مجفر پور ہے یا کوٹلی ہے یا بیمبر ہے یہ علاقے جا کے دیکھیں ابھی وہاں اتنی بری آلات ہے لوگوں کو پیپ اینکشن نہیں کھانے کے لیے آٹھا جو ہتین سو روپے سے زیادہ ہے تو یہ سچائیہ ابھی تو آواز وہاں سے آ رہی ہے وہ بھارت میں ملنا چاہتے ہیں وہ آواز دبائی جا رہی ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ بھی آواز ہے کہ یہ جو دیشت گردی ہے اس کے پیچھے بھردی ہے تو سچائیہ پاکستان کو اب جھاکنا چاہیے اپنے اندر اور یہ جو دشمنی ہٹا کے بات چیت کا دور کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے اگر دونوں دیش بات چیت کریں گے تو دونوں دیشوں کو فادہ ہوگا اور پاکستان کو زیادہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی اکرامی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا جس پرکار تھے وہ ایکشن ان کو لینے چاہیے تھے ہارڈ ڈیسیزن وہ نہیں لیے انہوں نے کسمنٹ ایفیکٹ لیا ہے سری لنکا کی طرح لیتے تو تھوڑا فرق تھا مگر آگے سمیہ بتائے گا اب الیکشن ہوں گے اب الیکشن کے اندر کیا ہوگا آگے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ پاکستان کی آرمی جو ہے ایک میجر روٹ میں کرتی الیکشن میں کون دی جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈیپ سٹیٹ ہوا ہے ہر بار جو بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کی آرمی کمشن ہے وہ کس کو دے گی ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے نواز شریف یا سباز شریف جو پی ایم ایل این ہے اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہے پی 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 ساتھ میں تو پی ٹی آئی کا کیا ہوگا عمران خان کو کیسے ایڈل کیا جائے گا یہ آنے والا سمیں بتائے گا مگر ایسا لگتا ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ٹکرومک کرائیسس ہے تیرے بار گورنمنٹ جو افغانستان کے ساتھ آئی ہے اس کے ساتھ کوئی خاص اچھے ریلیشن نہیں ہے بھارت کے ساتھ کوئی اچھے نہیں ہے اور ایران میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی زیادہ اچھے پاکستان کے ساتھ نہیں تو اور اور ایک پرکار سے انسٹیبلیٹی کا دور ہے بلکل ایسا ہی ہے سر لیکن سر اگر یہی بات ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ٹیررزم کو روکیں گے یا رکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلال تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا سوسائیڈ اٹیک کیا گیا کہ اس وقت لگ تو یہی رہا ہے کہ روک نہیں پا رہے ہیں اور کافی لوگوں کی جانے گئی ہیں اس میں لیکن بھارت کی طرف سے تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ساری چیزیں رکیں گی تب ہی بات ہوگی تو ابھی تو خیر پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہم تو خود ویکٹم کارٹ پلے کر سکتے ہیں ہمارا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں لیکن اس اٹیک کے بعد کافی مایوسی پہلی ہے لوگوں میں کیونکہ یہ بہت ٹائم کے بعد یہ اٹیک تھا ہاں بالکہ دیکھو یہ سچا ہی ہے ملالا خجرل ریمان کی جو پارٹی تھی اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے انہوں نے بار بار یہ بتایا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹرامک سٹیٹ خورہ سن نے کیا ہے پر تیرین کے تالیبان پاکستان بھی بہت بولڈ ہے اور اوپر سے بلوچستان لیبریشن آرمی فریڈم سٹرگل کر رہی ہے تو آتنگواد مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کنٹرول کر پایا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو تالیبان کی گورنمنٹ آئی باقی افغانستان میں اس کے کارن جو آتنگواد اور بڑھا ہے ایک تو انہوں نے آتنگوادیوں کو چھوڑ دیا جیڑوں سے جس کے اندر بہت زیادہ اسلامی سٹیٹ خورہ سنو، الکایدہ کے تھے تاریخ تاریبان پاکستان کے بھی اس میں کافی انمائندے تھے اور دوسرا ہاتھیار چھوڑے گئے جو امریکہ چھوڑ گیا تو ایک پرکار سے اگر آپ دیکھیں پورا تاریزم بہت زیادہ فر ایک پاکستان کا اپنے جو یہ لسکر توبہ جیسے محمد آتنگوادی اس نے جو ایسٹن بورڈر